جاہن سبھی میرے ایم جے پریوار کے دوستوں کو تو دوستو کیسے آپ سبھی لوگ آئی ہوپ کہ آپ ایک دم فٹ اینڈ فائنڈ ہوں گے اور رہنا بھی ہے تو دوستو آج بات کرتے ہیں سب سے پہلے ابھی جیسے ہی آپ کا فائنل میریٹ لے گے گی فائنل میریٹ کے بعد آپ کو جو جواننگ لیٹر آئے گا اور جواننگ کے پہلے جو دھیان رکھنے والی باتیں ہیں بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں کچھ آٹھ نو پوائنٹس ہیں میرے اور خاص طور سے ان سبھی پوائنٹس کو آپ دماغ میں بیٹھا لینا کیونکہ آنے والے ٹائم میں آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہونے والے پوائنٹ ویڈیو کو لاش تک دیکھنا اور سکپ مت کرنا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کیجئے دوستو کے ساتھ سیئر کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے دوستو میرا کہ لڑائی جھگڑا ابھی جوئننگ سے پہلا ہے لڑائی جھگڑا کسی دوست کے ساتھ کسی پریوار والے کے ساتھ یا کسی گاؤں والے کے ساتھ یا پڑوسی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی بھول کے مت کرنا کیونکہ ابھی پتہ کیا اسٹیٹ چل رہی ہے اس کو معلوم ہے آپ کے آس پڑوس کو ہے دوست کو جس کا سیلیکشن نہیں ہوا وہ سوچے گا کہ یار اس کا ہو گیا میرا نہیں ہوا اس کے لڑکے کا ہو گیا میرے لڑکے کا نہیں ہوا تو اس کو کیسے نہ کیسے کر کے فساؤ تو وہی بات ہے نا آج کے ٹائم میں جو دوسرے کے سکھ سے کوئی سکھ نہیں رہتا دوسرے کے دکھ سے سب سکھی رہتے ہیں تو کسی نہ کسی وے میں جو ہے وہ آپ کو تکلی پوچھانا چاہے گا کوئی بھی ہو جائے ٹھیک ہے نا ہاں کسی کی تینڈنسی ہوتی ہے چاچا تاؤں میں جو نا آپ کے ساگے پریوار میں بھی چاہیں گے کہ ہاں اس کا لڑکا نہیں جانا چاہے یہ میرا دوست یار کیسے ہو گیا تو آج پاس میں مطلب جو آپ کا ساگا دوست ہے بڑیا دوست ہے وہ نہیں کرے گا کبھی بھی لیکن جو ادھر ادھر کے ایسے دوست ہے ٹائم پاس وہ سوچیں گے یار اس کا سلیکشن ہو گیا یار اس کو کیسے نگست کر کے روک ہوئے ہیں فساؤ کسی بھی چیز میں تو لڑائی جھگڑے سے دور رہنا ہے فائر وے گار ہو جائے گی پروبلم ہو جائے گی ٹھیک ہے خود کو سیف رکھنا دوسرا پوئنٹ ہے میرا سب سے پہلا انجری ابھی جو جیسے جواننگ ہوگی اس سے پہلے جو اپنا آپ کو سیف رکھنا ہے کسی پرگار کی چوٹ فینٹ یا کوئی فریکچر بغیرہ بون میں ہو جاتا تو بہت بڑی پروبلم ہو جائے گی آپ کو ریلی گیٹ کر دی جائے گا ریلی گیٹ مطلب جو ہے آپ کا ٹریننگ سیڈیول جیسے اس سال ہونا مارا تھا آپ کو پھر اگلے اور ٹائم بڑھا دیں گے ایکسٹینٹ کرتے رہیں گے تو بہت نقصان ہو جائے گا اولیڈی آپ کی بھرتی لیٹ ہو چکے یہ والی تو انجری سے بچنا ہے بائک رائیڈنگ ہو یا سپورٹس کھیلتے وقت کھیلتے سمیں ہاں اس چیز میں دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے کہیں آنا جانا رائیڈنگ کرنی بائک وغیرہ دھیرے سے چلانی ہے اور کھیلتے وقت جو ہے دھیان رکھنا آپ کو انجری سے بچانا ہے یا کوئی ڈیسیز نہ ہو خود کو سیف رکھنا ہے سردیوں کا موسم ہے خود کو سیف اور کورونا سے بھی دور رکھنا ہے تیسرا پوائنٹ ہے جی ہمارا ڈوکیمنٹ سے ڈوکیمنٹ مطلب ابھی جتنے بھی ڈوکیمنٹ چاہیے ہوں گے نا آپ کو وہ سب ہی ریڈی کر کے رکھنا ہے کئی لوگوں کے کمنٹ آتے رہتے ہیں کہ میرے پاپا کا نام جو ہے گلت ہو گیا ہے آدھرکارڈنے میں نیم الگ ہے جو ہے میرا پہلے چینج ہو گیا پہلے ہی ویلیز کا میرا ایڈریس ہوتا ہم باہر رہنے لگے ہیں تو ان جتنے بھی آپ کا ریگارڈنگ جتنے بھی جو آپ کی قویریز ہیں مطلب پوستہ جتنے بھی ہیں آپ کو ڈاؤٹ لگ رہا تو ان کا سب ہی کو آپ جو ہے ڈوکیمنٹ کو پورا کر لیجیے بھی کسی کو کسی بھی ڈوکیمنٹ میں پروبلم لگ رہی ہے تو پہلے سے تیار کر کے رکھئے سب ہی ڈوکیمنٹ اس کے بعد جو ہے جو ایننگ لیٹر جو آئے گا اس میں جو سب ہی ڈوکیمنٹ آپ کے لکھے رہیں گے کیا کیا ڈوکیمنٹ لے گا جانا لیکن اس سمیں سائد بھرتی لیٹ ہو چکی ہے اس لئے آپ کو جلد سے جلد جو ہے جو این کرائیں گے تو ٹائم کم ملے اس لئے اپنا آپ کو تیار رکھنا پہلے سی ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد چوتھا پوائنٹ میرا فیزیکل فٹنیس اپنا جو ہے ٹریننگ کے ٹائم میں آپ کو پرویلم نہ ہو فیزیکل جو ہے اپنا آپ فیزیکل ہی اپنا آپ کو اور مینٹلی فٹ رکھنا ہے ڈیلی فیزیکل کیجی فیزیکل کی جو ایکسائز کیجی آپنا فیزیک مینٹین کر کے رکھئے اپنا رننگ کیجیے یا اپنا جیم کیجیے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے رننگ جروری ہے کیونکہ ٹریننگ میں رننگ سب سے اپنا آپ کو مضبوط رکھئے جس بھائی لوگ پر کئی بولے بیم نہیں لگتے بیم کی پیکٹس کیجئے تھوڑی تھوڑی دو ایک دو دو سے تین ہو جائے گا تین سے چار بڑھتے چلے جائیں گے تو ابھی سے اپنا آپ کو جو ہے گھر میں رکھنے سے کچھ نہیں ریشٹ کافی میں لگا زندگی پڑی ہے ریشٹ کرنے کے لئے لیکن اپنا آپ کو صبح ایک گھنٹہ یا سام کو ایک گھنٹہ ورک آؤٹ کے لئے پکا دیجئے اس سے آپ بھی فٹ رہیں گے اور آنے والے ٹریننگ میں جو آپ کو زیادہ پروبلم نہیں ہوگی آپ دھیرے سے ایزیلی جو ہے ٹریننگ ختم کر دیں گے پانچوہ پوائنٹ ہے جو میرا اسٹیڈی کا اسٹیڈی اپنی کنٹینیو رکھئے جس بھائی یا دوست بھائی بہن جس کی بھی اپنی اسٹیڈی مطلب جس نے گرائیشن نہیں کری ہے جو ٹین ٹویل پاس کر کے بھرتی ہو گئے ہیں بھرتی ہونے والے ہیں وہ اپنے آگے کی پڑھائی کے کنٹینیو رکھنے کے لئے اپنا فرم وغیرہ ڈال دیجئے پڑھائی کو سکپ مت کریے پڑھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے ٹھیک ہے اور اپنے جو ہیں جتنا بھی مطلب یا پھر کوئی جو کورس وغیرہ ہے جس جیسے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے کورس کرنا چاہتا ہے تو آپ کو آنے والے ٹائم میں بینیفیٹ دے دے گا پک کہیں نہ کہیں اگر آپ کسی کمپیڈیشن کی تیاری کرو تو اس میں کچھ کسی پرکار کا آپ کو آئی ٹائی ہو گیا یا کسی اینے پرکار کا چھوٹا موڑا کمپیوٹر کورس ہو گیا سی پلس پلس لینگویز کا ہو گیا تو اگر آپ کے پاس یہ ہیں تو آپ دوسرے جوب میں بھی اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ سیٹس فیکشن نہیں ملتا ہے جوب میں جانے کے بعد کونسٹیبل میں جانے کے بعد سیٹس فیکشن نہیں ملتا تو آپ جو دوسری جوب میں اپلائی کر سکتے ہو رکنا نہیں ہے نیرانتر پریاس کرتے رہنا سفل ویکتی بہی گلاتا جو نیرانتر پریاس کرتے رہتا ہے وہ نہیں ہے جو بڑھتی ہو گیا یا پھر اگر سفل ہو گیا تو بس نیوٹرل ہو جائے بس چپ چپ ساندھ بیٹھ گا نہیں نہیں آگے بڑھتے رہنا ٹھیک ہے اور اپنا جو ہے میریج سے مطلب جس کی بھائی لوگ کے ابھی سادھی نہیں ہوئی ہے یا پھر ابھی پلاننگ کر رہا تو سادھی وادی مت کریے بھی سادھی وادی جو ہے وہ آپ سادھی اس کے بعد مطلب جوب کے بعد جو زیادہ اچھے سے سادھی ہو جائے گی زیادہ اچھے لڑکی مل جائے گی اور اچھے سے آپ کی سادھی بھی ہوگی اچھی مطلب آپ کو جو آپ دوری سسٹم تو دیکھو میں مانتا ہوں گلت ہے لیکن پھر بھی جو ہے کئی فیملی جو اس کو فیور کرتی ہیں خاص طور سے ایس سائیڈ میں مطلب آپ کا بیہار ہو گیا بنگال ہو گیا اس طرف جو زیادہ دوری سسٹم ہے تو سادھی کے بعد تو لیڈی وہ ملے گئی فالتو تو سادھی کے لیے بھی زیادہ نہ سوچیں اور اپنے گل فرن گل فرن کا جو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس کا بھی تھوڑا دھیان رکھے دیکھو کوئی بھی لڑکی ایسے کبھی نہیں فسائی گی بھی یہ فالتو کے لیکن ہاں اگر جینیون کیس ہے اس کے پاس پروف ہے تو پکا فسا دے گی اور اس کے انٹینسنز غلط ہے اچھی لڑکی کبھی بھی ہے کسی کو نہیں فسائی گی لیکن خراب لڑکی جو ہوگی وہ ہمیسا فسانے کے چکر میں لگی رہے گی ساتھو پوائنٹ ہے میرا جی ڈائیٹ کنٹرول ڈائیٹ اپنے کنٹرول کر کے رکھنا ٹھیک ہے جیادہ فیٹی نہیں ہونا پیٹ نہیں کل جائے گا یار فیٹی ہوگیا بلکی ہوگی بوڑی پھر وہاں پہ ٹریننگ کرنے میں آپ کو دکت ہوگی دکت کرنے پھر دکت ہوگی تو آپ کو ڈائیٹ جو ابھی سے مینٹین کر کے رکھنی ہے ہیلڈی فوڈ کھائیے جادہ مت کھائیے کم کھائیے لیکن ہیلڈی کھائیے اچھا کھانا کھائیے ٹھیک ہے اور اس کے والا جو دو چار پوائنٹس جو آپ کے خود کے ہیں جو آپ کو دھیان رکھنے چاہیے ٹھیک ہے جی کہ جسے جسے میں نے بتائے آپ کا یہ یہ مین مین پوائنٹ بتائے میں نے آپ کا لڑائی جھگڑا ہو گیا انجری ہو گیا میری سے سمبندی ہو گیا ڈوکیومنٹس آپ کو ریڈی کر کے رکھنے ہیں فٹنیس آپ کو بنا کے رکھنی ہے اسٹیڈی آپ کو کنٹینیو کرنی ہے اسٹیڈی پہ میں خاصت ہو سے اسے دھیان دوں گا یار کیونکہ میں خود ایک ویڈیو بناوں گا پک آپ کے لیے کہ میں ابھی اسٹیڈی کے لیے اتنا میں فری فرک کیوں کرتا ہوں میں سب اسے بولتا ہوں یار اسٹیڈی اپنی کنٹینیو رکھو اسٹیڈی کو سکپ مت کرو ابھی جو آپ کا ٹائم ہے نا یہ ٹائم پیریڈ بہت مین ہے یہ کروسل ٹائم ہے یہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھے ہو کہ آگے کچھ نہیں ہوگا یار کونسٹیبل بن گئے تو بہت بڑی توب مار دی گیا آپ نے ہاں اسٹار لگا اکندے پہ ٹھیک آفیسر بنو میں خود بولوں گا کہ آفیسر بنو یار آفیسر بننا ایک achievement ہے ٹھیک نا تو آفیسر کے لیے تیاری کرو ٹھیک ہے کونسٹیبل میں ہو گیا ہے اچھی بات ہے ایک آپ کو ٹریک مل گیا بیس مل گیا ابھی بیس مل گیا تو اس بیس کو جو بنا گے رکھو اور آگے کے لیے بھی بڑھتے رہو ٹھیک ہے ایڈیشنل کورس کے لیے میں نے بتا جیتا ہے ایڈیشنل کورس جو آپ کوئی بھی کچھ بھی کر لیجئے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو جو ٹریننگ کے بعد جو ٹریننگ میں بھی فائدہ ملے گا آپ کو آفیس وغیر میں کام سبھی لڑکے لوگ جو بس وہ ٹریننگ کرتے رہیں گے لیکن جس کو ایڈیشنل کورس جس نے کیا ہے اچھا جانکاری ہے کسی بھی فیلڈ میں تو اس کو کچھ نہ کچھ وہاں پہ جو ہے کام مل جاتا ہے آفیس میں مل گیا کچھ آفیس ورک مل جاتا ہے ادھر ادھر یا کچھ ایڈیشنل کچھ جانتا ہے کچھ ورکنگ جانتا ہے اچھے سے کچھ کاریا کرنا جانتا ہے تو اس کو بھی وہاں پہ جو ہے کورس وہ پکہ فائدہ دے گا ٹھیک ہے اور اپنا ڈائیٹ وغیرہ کا بھی پکہ دھیان رکھنا ابھی سے آگے کے لیے تو دوستو یہ کہوں گا کہ ویڈیو اگر دوستو آپ کو پسند آئی ہو تو پکہ یار لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ دوستو کے ساتھ سیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بھی ہماری کئی ساری ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں چینل کو کھول کر اور میرے بارے میں بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا پکہ یار تو تب تک کے لیے جاہین جاہ بھارت ایم جے پریواد جندہ بات